کیا ہائی کورڈ کے چھ ججوں کو سب پرائیم نیسٹر پاکستان نظر نہیں آ رہے تھے اس ملک میں وزیراعظم ہے ایک حکومت ہے وہ چاہتے ہیں تو ان کو خط لکھتے تھے انہوں نے خط آپ کو کیوں لکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ بادی و نظر میں وہ ججز حکومت کو فریق سمجھتے ہیں یا کم از کم ان کا ان پہ اعتماد نہیں ہے لہٰذا انہوں نے آپ کو خط لکھا ہے اور آپ نے وہ خط بڑے آرام سے پرائیم نیسٹر کے ہاتھ میں تھوا دیا ہے ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ انصاف کریں تو میرا نہیں خیال کہ آج توقع تھی لیکن ساتھ میں خچہ بھی تھا کہ ایسا کچھ ہوگا تو توقع مر گئی اور خچہ جو ہے وہ ساتھ ثابت ہوگا ہے کیوں نکالہ کا جو بیانیہ ہے آپ کی جماعت کا وہ تو کہتا یہی ہے کہ آپ کو کسی اور نہیں نکالا ہے وہاں لندن میں بیٹھ کے میں نے تو نہیں کہا تھا آپ نے تو نہیں کہا تھا کہ جنرل باجوہ تمہیں ہر بات کا جواب دینا پڑے گا جنرل باجوہ نے ایسا کیا کیا تھا بھائی بیرے بتائیں نا لوگوں کو آج نواز صریف صاحب نے کہیں کہ کمیشن کے سامنے آکے پیشو اور بتائیں کہ جنرل باجوہ نے کیا کیا تھا آپ اقتدار سے نکالنے والے ساکیب نصار تھے اجاز الہسن تھے یا کوئی اور تھا آج بہترین موقع ہے اگر آپ نے تاریخ کو درست کرنا ہے تو پھر آئیں اور پیشو اور پورا سچ آپ بھی بیان کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم چیف جسر پاکستان اور وزیراعظم شہباز شریف کی ملاقات کے بعد وزیر قانون جو اس کی پریس کانفرس بھی سامنے آ چکی ہے اور چھے ججز کا معاملہ جو ہے اب ریٹائر جج جو ہے وہ ما شاء اللہ اس کی تحقیقات کریں گے اور اس میں بات کریں گے ہمارے سلسین یا انکرپرسان افتخار حسین شرائی صاحب موجود ہیں سر کیسا لگا چھے حاضر سلس کے جج کی انکویری جو ہے وہ ریٹائر جج کرے گا بس ایک تو مجھے قاضی صاحب کس فیصلے پہ ارگرچہ تجویز پرائمسٹر کے جانب سے سی تو بڑا ایک حیرانگی ہو رہی ہے کہ وہ ایک شہرانہ کے میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دوا مانگے ہیں تو خود وہ بریز بریازم دونوں اداروں کا گویا کہ خفیہ اداروں کا بھی اور ایگزیکٹیو کا بھی سربراہ ہے اور اس وقت الزام کس پہ ہے اس ملک کے خفیہ ادارے پہ اور ایگزیکٹیو کیوں کر کہ وہ دباؤ ڈالتے ہیں عدلے کے اوپر من مانے فیصلے حاصل کرنے کے لیے اب اسی ادارے کے سربراہ سے کہہ رہے کہ آپ انصاف دیں ان کو تو ماشاءاللہ پھر اوپر سے یہ ہے کہ تجویز یہ ہے کہ ایک ریٹائر جاج ہوگا جو سارے معاملے کو دیکھے گا تو سرونگ جو ججز ہیں وہ ایک ریٹائر جج کے سامنے پیش ہوں گے اور آپ کا معلوم ہے کہ یہاں تو سپریم کورٹ بلدالتی رہتی ہے تو لوگ کئی ہیلے بہانے بنا کے کوئی بیماری کا کوئی کچھ کچھ اور لوگ التوا میں چیزوں کو لے کے جاتے ہیں تو ایک ریٹائر جب کسی کو ملائے گا تو پتہ نہیں لوگ کس قسم کی وجوہات بیان کریں کہ کسی کی بنیاد پہ کوئی پتہ نہیں کہ معاملہ کب تک کوئی ایک ان پانچ سالوں میں تیہ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا تو میرا خیال میں جو آج لطیف خوزہ صاحب بھی بات کرتے ہیں پریس کانفرنس میں کہ اس معاملہ بھی بھی پینتالیس سال نہ لگ جائیں ظلفکار لے بھٹو کی طرح تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی پچاس سال کی کہانی لگ رہی ہے تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اتنا آج کوئی امپریسف قسم کا کوئی ہمیں اعلان سننے کو ملا ہے اور یہ تو سیدھی سیدھی مٹی ڈالنے والی بات ہے اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے گویا کہ کوئی شکایت میں کر رہا ہوں نادر بلوج سے اور نادر بلوج صاحب کہہ رہے ہیں کسی اور ایکس وی زی سے کہ جناب ان کے معاملہ سنے اور ان کو انصاف دے تو بھر میں تو آپ کے پاس آیا ہوں کیا ہائی کورڈ کے چھ ججوں کو سب پرائم نیسٹر پاکستان نظر نہیں آ رہے تھے اس ملک میں وزیراعظم ہے ایک حکومت ہے وہ چاہتے ہیں تو ان کو خط لکھتے تھے انہوں نے خط آپ کو کیوں لکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ بادی و نظر میں وہ ججز حکومت کو فریق سمجھتے ہیں یا کم از کم ان کے ان پر اعتماد نہیں ہے لہٰذا انہوں نے آپ کو خط لکھا ہے اور آپ نے وہ خط بڑے آرام سے پرائم نیسٹر کے ہاتھ میں تھوا دیا ہے ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ انصاف کریں تو میرا نہیں خیال کہ آج توقع تھی لیکن ساتھ میں خچہ بھی تھا کہ ایسا کچھ ہوگا تو توقع مر گئی اور خچہ جو ساتھ ثابت ہوا ہے کیا لگتا ہے کہ فیضی صاحب ماشاء اللہ آپ کی خبر بھی درست ثابت ہوئی آپ نے ویلاگ بھی کیا اپنا اور میں اپنے کارین کو بھی اور اشاہ صاحب نے افتخار شرادی کے نام سے جو ہے وہ چینل برے اس کو سبسکرائب بھی کریں کہ چیف جسٹس نے خود خواہش کی اور وہ اس نے ماشاء اللہ پریس کانفرس میں بھی کہہ دیا کہ اسی نہیں گئے انہوں نے بلایا ہے جی جی بالکل ایسے ہی ہے کل کے دن جب یہ خبر منظر عام کہا ہی تو میں نے پھر اپنے جو ذرائع تھے ان کے ساتھ گفتو کی پوچھا ان سے کہ معاملہ ہوا کیا ہے کیا اس معاملے کو ڈیفیوز کرنے کے لئے انیشیٹیف حکومت کے انڈ پہ ہے یا سپریم کورٹ کے جانے سے تلبی ہوئی ہے تو انیشلی تو حکومتی کیمپس میں ایک پریشانی تھوڑی بہت تھی اور جواب یہ ملا کہ جی تلبی ہوئی ہے اور بلایا گیا ہے کہ آپ آئیں اور اس معاملے پہ آپ سے گفتگو کرنی ہے تو ہمیں پریشانی اپنے جگہ پہ ضرور ہے کہ پتہ نہیں کل کے دن کیا ہوتا ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اس میں جو کچھ بھی ہوگا دیکھا جائے گا اور الٹی میٹلی ہوا بھی وہی کچھ کہ اگرچہ تلبی ہوئی بلایا گیا جس کا کل میں نے ذکر بھی کیا کہ یہ چیف جسلس پاکستان کے جانب سے کہا گیا ہے لیکن میرا خیال یہ تھا کہ کیونکہ ہائی کورٹ کے چھے آنریبل ججز نے یہ معاملہ ٹیک اپ کیا ہے تو اس معاملے کو قاضی فیصل صاحب نے بڑا سیریس لیا ہے اور وہاں سے یہ کہا جائے گا کہ بہت ایک سنگین نویت کا معاملہ ہے لہٰذا اس کے اوپر سپریم کورٹ کیا کرنے جا رہی ہے لہٰذا اس معاملے پہ وزیراعظم کو آگاہ کرنا تھا لیکن یہ نہیں تھا کہ جس طرح آج تارر صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کوئی کہ یہ تلبی نہیں تھی بلکہ خواہش تھی اور اس کے نتیجے میں پھر بلائے بھی گیا تو تجویز بھی وہ تسلیم کی گی بکور ناظر آزم ناظر صاحب کے وزیر قانون کے کہ ہم نے تجویز دی کہ اس معاملے پہ ہم ایک کمیشن بنا دیتے ہیں یک رکنی اور وہ پھر اس معاملے کو دیکھے گا جس کے اوپر خود پھر انہوں نے بھی تاہید کی کہ بلکل ٹھیک ہے ایسے ہی کر لیا جائے تو میرے خیال ہے کہ بطور ایک صحافی کہ میں تو اس پہ کجادہ پور امید نہیں ہوں کہ جتنا سیریس میٹر ہے اور پھر خود ناظر دیکھا جائے آت رہی ہے خود پرائم نسٹر کے بارے میں کہا ہے کہ متاثرہ رہے ہیں ان کے خلاف ایسے فیصلے آئے ہیں جو دباؤ میں دیئے گئے ہیں اور دوسری سانس میں بھی فرما رہے ہیں کہ یہ جو الیگیشن لگائے گئے ہیں اگر یہ درست ہیں تو ان کی تحقیقات ہونی چاہئے بھائی میرے آپ تو خود فرما رہے ہیں اور آپ کی پارٹی کی ایک اہم جو اپنا کارکون ہے یا آپ کوئی چیف آگنیزر کہیں جو اس وقت چیف انسٹر ہے پنجاب کی وہ تو جب ورشد ملک صاحب کی ویڈیو منظر عام پہ لے کے آئی تھی تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہی نہیں اس سے بڑھ کے ان کے پاس بڑے بڑے ثبوت موجود اور بڑے بڑے لوگوں سے متعلق ہیں تو میرا خیال میں آج کے دن یہ بھی کہا جاتا کہ ماضی میں جن لوگوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ عدلیہ کو دباؤ ملا کے دھرا کے دھمکا کے ان سے فیصلے لئے گئے ہیں اور جو لوگ ماضی میں یہ کلیم کرتے رہے ہیں یہ کمیشن ان کو بھی بلائے گا اور ان سے بھی پوچھے گا کہ جو آپ کے پاس ثبوت ہے وہ یہاں پہ پیش کریں لیکن ایسا کچھ نہیں بتایا گیا کیا ہم سمجھے کہ فیضی صاحب اپنے ججز کو بھی انصاف نہیں دلا پہے مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اب اگرچہ آج یہ ہو سکتا تھا کہ وان ایٹی فور تھری کے تحت کیونکہ اس یہ کوئی ایک کسی فرد کا معاملہ نہیں ہے چھے ججز یہ فرما رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر عدلیہ کو دباؤ میں لاکے فیصلے کیا جاتے ہیں تو بھائی میرے یہ آپ کوئی اس کیس کو کمیشن آف انکوائریز ایکٹ کے تحت کیسے دیکھ سکتے ہیں یہ تو عوامی مہمیت کا معاملہ ہے ایک آرگن آف سٹیٹ یہ گلہ کر رہا ہے کہ وہ آئین کے تحت جنہوں نے ایک حلف اٹھایا ہے کہ ہر مقدمے کو کسی فیور اور فیر کے بغیر دیکھیں گے اور قانون اور انصاف کے مطابق فیصلہ کریں گے وہ لوگ وہ آرگن آف سٹیٹ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آزاد نہیں ہیں ہم دباؤ کے نیچے سب کچھ کرتے ہیں اور یہ تو آپ نے دیکھ لیا ہے میں نہیں کہہ رہا یہ مسلم نے قنون کہتی ہے کہ جو اعتصاب عدالتیں تھیں ان کو مینج کیا گیا جو جے ایٹی بنی جس کو چھے ماہ کا وقت دیا گیا پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک نگران فرماتے ہیں کہ دنیا کے عدالتی تحریک میں تو پہلی طرح ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی نگران جج بھی ہوتا ہے جو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ چیزیں اس طرح آگے بڑھ رہی ہیں کہ نہیں بڑھ رہی تو وہ فتح ان کے تقاریر پڑی ہیں جس میں فرماتے ہیں کہ فیصلہ لکھے کہیں اور جاتے ہیں اور سنائے سپریم کورٹ میں جاتے ہیں آج اس جماعت کا وزیر قانون کہہ رہا ہے کہ شاید ان میں کوئی صداقت ہے تو پھر ان کو دیکھنا پڑے گا بھائی میرے آپ تو خود یہ فرما چکے ہیں مجھے کیوں نکالا کا جو بیانیا ہے آپ کی جماعت کا وہ تو کہتا ہے یہی ہے کہ آپ کو کسی اور نہیں نکالا ہے وہاں لندن میں بیٹھ کے میں نے تو نہیں کہا تھا آپ نے تو نہیں کہا تھا کہ جنرل باجوہ تمہیں ہر بات کا جواب دینا پڑے گا جنرل باجوہ نے ایسا کیا کیا تھا بھائی میرے بتائیں نا لوگوں کو آج نواز سیب صاحب نے کہیں کہ کمیشن کے سامنے آکے پیش ہوں اور بتائیں کہ جنرل باجوہ نے کیا کیا تھا آپ اقتدار سے نکالنے والے ساکیب نصار تھے اجازالحسن تھے یا کوئی اور تھا آج بہترین موقع اگر آپ نے تاریخ کو درست کرنا ہے تو پھر آئیں اور پیش ہوں اور پورا سچ آپ بھی بیان کریں یہ جو سوال ججز کے کنڈیکٹ پر ہو رہے کہ ججز نے کوئی خلاف آئین کام کیا ہے کس کے سامنے میں فریاد کرتے اس میں ہم لگی نہیں مجھے بتائیں کہ انہوں نے جو حلف اٹھایا ہے وہ تو ان کو یہی کہتا ہے کہ اگر ان کے اوپر کوئی دباؤ ہے وہ آئین کی تحت اپنا کام سر انجام نہیں دے سکتے تو ان کے پاس تو فورم یہی ہے کہ وہ اپنی جو ادارے کا سربراہ ہے عدلیہ کا سربراہ چی جسے سے پاکستان ہے وہ اپنے گھر کے سربراہ کے پاس کہیں کہ ہمیں یہ پرابلم آ رہی ہیں اور ہم نے اپنے ہائی کورٹ کے چیف جسس کو دو ہزار تیس میں بھی اسے اگاہ کیا ہے دو خطوط لکھ چکے ہیں ان کو بتا چکے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہماری فیملی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ تو نہیں سن رہے لہٰذا ہم اپنی اگروداد آپ کے پاس لے کے آئیں کہ خدا رہا اس کو دیکھیں ہم دباؤ کے تحت کب تک فیصلے کرتے رہیں گے تو میرا خوال میں انہوں نے کس میں کنڈکٹ کا مزہرہ کی ہے اور پھر ظاہری سی بات ہے کال کو آپ یہ کہیں کہ جی کوئی شخص رات کے اندھیرے میں آیا ہے اس نے چہرہ چھپایا ہوا ہے لیکن آپ کہیں کہ نہیں ہمیں تم آپ ان کا نام بتائیں ان کا شناختی کارڈ نمبر بتائیں وہ جو دباؤ ڈالنے کے لئے آتے ہیں وہ اپنے چہرے آپ کو دکھاتے ہیں وہ آپ کو اپنا سین ایسی نمبر دیتے ہیں وہ آپ کو اپنے گھر کا ایڈریس کے دیکھ جاتے ہیں یہ یہ بتاتے ہیں کہ فلان دارے میں میرا فلان رہنک ہے یہ اگر آپ ان سے ثبوت مانگے گئے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اس سے معذوری کا اظہار کریں گے اور پھر آپ ایک نیا کہانی شروع کر دیں گے کہ دیکھیں یہ تو محض الزامات تھے ثبوت تو تھا کوئی نہیں لہٰذا معاملے کو آپ نے کارپٹ کے نیچے کر دینا ہے تو بس دیکھیں بارال کیا ہوتا ہے مجھے ترننگ پوائنٹ آپ کہہ رہے تھے ترننگ پوائنٹ تو کچھ اور حساب ہے ترننگ پوائنٹ کے حالے سے کیا ہاں انفیکٹ دیکھیں اب ہوتا یہ ہے نا کہ اب کہیں نہ کہیں کسی نے تو کوئی ایک انیشیٹیو لیا ہے نا اس سے پہلے چیف کمیشنر اور پینڈی علاقہ چٹھانے کے انیشیٹیو لیا آئے انہوں نے بات کی کھل کے بات کی لیکن اس کے بعد ان کی ریٹن سٹیٹمنٹ سامنے آئی بندہ منظر عام سے غائب ہو گیا ہے قاضی فاجیسو صاحب کو بھی اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ بندہ گرچہ اپنی سٹیٹمنٹ کو واپس لے کے چلت ہو گیا ہے لیکن کہاں ہے وہ زندہ بھی ہے مردہ ہے کدھر ہے اس کی خیریت پوچھنی چاہیے وہ نہیں ہے آج چھے چھے جس نے اپنا ایک ایک اپنی کاریش دکھائی وہ سامنے آئے انہوں نے بات تو کی لیکن اب اس بات کو آگے بہتر انداز میں لے کے چلے گا تو کہیں ہم کہیں گے کہ ٹرننگ پوائنٹ جو ہے وہ اپنے میٹیرالائز ہوتا ہوا نظر آئے گا اگر اس طرح آپ لے کے چلیں گے جس میں ایک گروپنی کمیشن بنے گا اور ملک کا وزیر قانون کہے گا کہ شاید اگر کچھ ایسا ہے تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے تو پھر تو میرا خواہل میں ہماری تاریخ میں جتنے بھی ٹرننگ پوائنٹ آتے رہیں گے وہ سارے انڈر تکاپٹ جاتے رہیں گے فائنسا صاحب نے ایک لحاظ سے اپنے جلیس کو مایوس کیا اگر کوئی اور بھی رابطہ کرنا چاہتا کوئی بات کرنا چاہتا یا اس سلسلے میں باقی بھی ہائی کورٹ سے اپنا انپوٹ دے تھی تو اب لگتا ہے راستہ رکھ کیا ہے میرے خیال ہے لوگ اپنی سٹرگل کو جاری رکھیں دیکھیں اس طرح کے لمحات ضرور آتے رہیں گے لیکن سٹرگل آن رہنی چاہیے میرا تو خیال ہے کہ آج کے دن یہاں بیٹھ کے جو ٹی او آرز ہیں وہ قاضی فازیس صاحب بتاتے کہ اگر کمیشن بنا بھی آپ رہے تو ٹی او آرز میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اس کے اندر یہ ضرور ہونا چاہیے وہ تو خوصر صاحب کہنا ہے کہ بھٹو صاحب کو پینتالیس سال بعد انصاف کیا ملنا ہے یہ شخص دنیا سے چلا گیا اور جس طرح کا رائے بھی آئیے سپرم پورٹ کی جانب سے گوئے کہ یہ کہ ان کو فیئر ٹائل نہیں ملا that's it ختم کہانی فیئر ٹائل نہ دینے والے مجرم نہیں ہیں ان کو کچھ نہیں کھا گیا اسی طرح مجھے کیوں نکالا وہ وزارت عظم سے چلے گئے لیکن ان کو نکالنے والے مجرم نہیں ان کو بھی کچھ نہیں کہنا لیکن ریسنس پارٹس کے اندر تو ایک سابق وزارت عظم جس وقت جیل میں بیٹھا ہوا ہے اس کے خلاف عدت میں نکاح ہو اس کے خلاف توشہ خانہ کا ہو ایک سو نوے میرین پاؤنڈ ہو یا سائفر کا معاملہ ہو یہ تو آج کی کیسزز جن کے خلاف اپیلے میں بھی چل رہی ہیں تو اگر اس ملک کی اعتصاب عدالت ہو یا ہائی کورس ہو ان کے جاج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ فیصلے دباؤ کے تحت دی ہیں تو کیا آپ ان کو ریورس نہیں کریں گے آج اس کا ذکر ہونا چاہیے تھا یہاں پہ کہ ہاں ہم کریں گے کسی نے سوال بھی کیا کہ ان فیصلوں کا کیا ہوگا تو وہاں پہ آپ آئے بائشہ ہیں کر رہے ہیں وزیر قانون بھی کہ اس کے باملے میں میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا کیوں کچھ نہیں کہہ سکتے اگر ایک جج حلف لے کے یہ کہے کہ میں نے یہ والا فیصلہ دباؤ کے تحت دی ہے وہ بشیر صاحب ہیں جو ریٹائروں کے چلے گئے ہیں یا کوئی اور لوگ ہیں تو کیا آپ ان فیصلوں کو ریورس کریں گے کہ نہیں کریں گے آپ کو کرنا چاہیے اور یہ قاضی صاحب کو بتانا چاہیے تھا آج وزیر قانون اور پرائیم نسٹ آف پاکستان کو کہ بھائی میرے اگر ججز نے حلف کے اوپر یہ کہہ دیا کہ یہ فیصلے دباؤ کے تحت دیے گئے ہیں تو ان فیصلوں کی فوری طور پر ریورسل ہوگی آخری سوال صاحب یہ کہ شوکرزی صدیقی کی کیس میں ہم نے دیکھا کہ جی ماضی میں جو ہے جوڈیشل کمیشن نے کوئی تحقیقات نہیں کرائیں تو لہٰذا یہ تائین نہیں ہو سکا تو آپ نے بھی تو تائین نہیں کیا اور ویسے ہی کہا کہ چلو جی مراہت لوگ دیکھ کار جاؤ آنی زہاری سے بات ہے تائین تو ہونا چاہیے میں تو اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ظلفکار لی بھٹو کے معاملے پر بھی تائین ہونا چاہیے بھائی میرے جو لوگ ہیں یا چلے گئے اس دنیا سے لیکن ان کو آپ مجرم ڈیکلیئر کریں وہ قومی مجرم ہیں انہوں نے ایک جوڈیشل مرڈر کیا ہے آپ پوری بات کریں یہ نہیں ہے کہ ان کو فیئر ٹائل نہیں اگر فیئر ٹائل نہیں ملا تو فیئر ٹائل نہ دینے والے بھی تو مجرم ہیں اسی طرح کسی کو نکالنے والے اقتدار سے وہ بھی اسی طرح مجرم ہیں اور بعد میں اگر کوئی کسی نے اس طرح کسی پرائمسٹر کو اجلت میں فیئر ٹائل دیئے بغیر سزا دیئے تو ان کو بھی آپ میرے خیال میں لے کریں ایک ٹائرے میں شکریہ شریعہ اپنے قیمتے وقت ہیں انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمتوں کی اجازت دیجئے اللہ حافظ